اسلام علیکم کیا آپ لوگ ان فکرات کے انگلیش جانتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے انگلیش میں بولا جائے جس میں ہم بولتے ہیں تھوڑے سے پیسوں سے میرا کام نہیں چل سکتا مجھے اتنی انگلیش آتی ہے جس سے میرا کام چل جائے جتنے پیسے تم دو گے میں اس سے کام چلا لوں گی تو اس طرح کے جو سنٹنسز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم بولتے ہیں کام چلا لینا کسی چیز سے تو اس طرح کے سنٹنسز کو بنانے کے لیے کیا سنٹنسز سٹرکچر یوز ہوگا تو چلیں دیکھ لیتے ہیں بیسے کے لیے یہاں پر جو فریزل ورب ہے گیٹ بائے اس کا یوز ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے گزارہ ہونا یا کام چلنا کیونکہ گیٹ ایز ورب یوز ہوگا یہاں پر تو اس کی فرمز بھی ہیں گیٹ اس کے سیکنڈ فرم ہے گوٹ اور تھرڈ فرم بھی گوٹ ہے گوٹن بھی یوز ہوتی ہے لیکن اب جو ہے موڈن انگلیش میں زیادہ تار گوٹ ہی تھرڈ فرم یوز ہوتی ہے پھر اس کی گیٹنگ آئین جی فرم ہوگا ہی دن اس کے بعد گیٹ اس کی آئی ایس اور اس فرم جو ففت فرم کہلاتی ہے تو گیٹ بائے کو کس طرح سے ہم سنٹنسز میں یوز کریں گے کہ اس کو اس مین ورک کے طور پر یوز کریں گے چلیں دیکھ لیتے ہیں پھر سنٹنسز بہت تھوڑے سے پیسو سے میرا کام نہیں چل سکتا نہیں چل سکتا یہ کیا ہے کین کا نیگٹیف سنٹنس ہے یعنی سبڈک کے بعد کین میں نوٹ لگے گے یعنی کین نوٹ کین نوٹ کے بعد ہم گیٹ بائے کا یوز کریں گے کیونکہ کین کے بعد تو وہ اپکی فرم ہی آتی ہے گیٹ بائے کا یوز کریں گے دن اس کے بعد اون کا یوز کریں گے اون کے بعد تھوڑے بہت تھوڑے سے پیسو اس کی انگلیش بنا دیں گے کس طرح دیکھیں i can't get by on very little money i can't get by یعنی کہ میں گزارہ نہیں کر سکتی میں کام نہیں چلا سکتی on very little money بہت تھوڑے سے پیسو سے تو وہی مطلب نکلتا ہے کہ بہت تھوڑے سے پیسو سے میرا کام نہیں چل سکتا یا تو میں اتنے تھوڑے سے پیسو سے کام نہیں چلا سکتی next sentence is 10,000 روپے مہینے میں میرا گزارہ نہیں ہو سکتا 10,000 روپے مہینے میں میرا گزارہ نہیں ہو سکتا یہ بھی can والے sentence ہے same structure پہ بنے گا بنے گا i can't get by on 10k per month i can't get by on 10k per month 10k means 10,000 روپیز per month next sentence is مجھے اتنی انگلیش آتی ہے جس سے کام چل جائے مجھے اتنی انگلیش آتی ہے جس سے کام چل جائے یعنی کہ میں اتنی انگلیش جانتی ہوں جس سے کام چل جائے میرا تو یہاں پہ آئے گا i know enough انگلیش i know enough انگلیش to get by i know enough انگلیش یعنی کہ میں کافی انگلیش جانتی ہوں اتنی انگلیش تو جانتی ہوں کہ جس سے کام چل جائے to get by next sentence is جتنے پیسے تم دوگے میں اس سے کام چلا لوں گی جتنے پیسے تم دوگے میں اس سے کام چلا لوں گی تو کام چلا لوں گی یہ کیا ہے future indefinite کا sentence ہے بنے گا i will get by on the money یعنی کہ ان پیسوں سے میں کام چلا لوں گی you give me یعنی جو تم مجھے دوگے i will get by on the money you give me جتنے پیسے تم دوگے میں اس سے کام چلا لوں گی i hope کہ آپ کو get by کا use سمجھ میں آگیا ہوگا so this sentence is for you to translate میرا صرف دو کمپیوٹر سے کام نہیں چل سکتا میرا صرف دو کمپیوٹر سے کام نہیں چل سکتا اس sentence کو بنا کر ضرور کومنٹ بوکس میں لکھئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی کی نہیں آئی اگر آپ ہمارے spoken here sentence structure book پایا کرنا چاہتے ہیں جو کہ پی ڈی ایف بوک ہے پی ڈی ایف بوک ہے یعنی کہ وٹس اپ پہ ہی send کی جائے گی جب آپ اس کی payment کر لیں گے 250 کی یہ بوک ہے ایک ہمارے پاس vocabulary book اس کے اندر بہت ساری vocabulary کا collection ہے phrasal verbs بھی ہیں اور mix verbs بھی ہیں paragraph بھی ہیں یعنی کہ جن کے اندر ان words کا use ہوا ہے یعنی بہت ایک جامعہ بوک ہے اس کے اندر بہت کچھ آپ کو مل جائے گا تو وہ ہے 300 کی وہ بھی ایک پی ڈی ایف بوک ہے اگر آپ ان دونوں کو بائے کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایک بوک بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر مجھے وٹس اپ کیجئے گا thank you so much